یہ ستر سال میں کچھ نہیں کر سکے تو ابھی کیا کریں گے بزنس مین ہے یار بزنس مین ملک کو چلا سکتا ہے یہ تو کھرکیٹا رہی ہے کیا چلا ہے یار شہباز شریف جو پچھلے تیس سالوں میں کراچی کو کچھ نہیں دیکھ سکا اب دیں گے یار فیل وقت تو کسی سے بھی کچھ امیدیں وابستہ نہیں ہیں ان سب سے ایکس فیکٹر کر کے دیکھ چکے ہم تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے جاری کردہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور اب ایوان زیری کے قائد ایوان وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے ہیں تو شہر قائد کے شہری وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا امید و توقعات وابستہ رکھتے ہیں آئیے چل کر جانتے ہیں شہر شریف بن گئے ہیں کیا امید وابستہ ہیں رب کے امید بہت اچھی ہے بھائی ہم لوگ تو ریٹائر آدمی ہیں اپنی تنخواہ میں تو آدھی آدھی تنخواہ کھا گئے اللہ رحم کرے اللہ اسے دیکھ نیک ادھائیت یہ کرے گا ہو نواز شریف والے جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ کریں گے کام کیا سمجھتے ہیں کراچی تبدیل ہو جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف اللہ یہ دو ہمارے کراچی میں بھی بیٹے پیپس پارٹی بھی بیٹے ہیں متحدہ بھی بیٹے ہیں اللہ انہیں بھی نیک ادھائیت دے بھائی ہے کراچی کے لئے کچھ کریں کچھ کریں گے تو کچھ بنے گا نہیں تو بیڑا گھر ہونا بہت جلی ہونا ہے یار کوئی بھی امید ہے سب کھانے پینے آئے اور عمران خان کے جو ڈیسیجن تھے نا اس کو ریوک کرنے آئے لوگ سارے کے سارے یعنی جیسے انٹرنیشنل الیکشن وغیرہ ہو گئے اور جو نیپ کا قانون ہے اس کو ریوٹ کرنے آئے یہ دو تین دو مہینے کام کریں گے اس کے پاس خود ہی الیکشن کے لئے طرف جائیں گے کیونکہ بندرباد ہوئی ہے یہ جو نا حکومت یہ لوگ نہیں چلا سکتے انشاءاللہ تبدیل ہوگا بلکل تبدیل ہوگا ملک کو چلا سکتے یہ تو کرکیٹا رہی ہے کیا چلائے گا سوچنا یا لی بات ہے وزیر آدم شہباد شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو تبدیل کر دیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں وزیر آدم پاکستان ہے وہ تو کراچی کیسے تبدیل ہو جائے گا سر یہی شہباد شریف ابھی تین مہینے پہلے جیل کے اندر تھے ٹھیک ہے تو یہ سب ہمیں بنایا جارہا آپ کوئی پتہ ڈیسیزنز کام پر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بارے میں میں اتنے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ستر سال میں کچھ نہیں کر سکے تو ابھی کیا کریں گے ابھی آپ دیکھئے گا ایک مہینے کے اندر نواز شریف بھی آجیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ان کی ابھی ساری پلیٹریس وقت سب صحیح ہو گئی ہوں گی ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے تو عوام کو بنا رہے ہیں یہ لوٹیں گے تین مہینے سارے اپنے اپنے کھانچے لگائیں گے اس کے بعد یہ چلے جائیں گے پھر ایک دوسرے کو گالیاں پکیں گے وہ بولے گا میں لڑکانے سے کھیش لوں گا وہ بولے گا میں اس کے پیٹ پھار کے پیسے نکال لوں گا یہ لوگ سب عوام کو بنا رہے ہیں عوام بند رہی ہے عمران خان جیسا بھی تھا غلط تھا ہم بولتے ہیں غلط تھا مگر وہ آخری آپشن تھا وہ خود کر اپنی تھا وہ وہ بندہ مگر اس کو جس طرح لوگ گرارے تینوں مل کے آپ خود ہمارے حالوں نے یہاں کیا بنایا ہمارے حالے تو نالے بیس کے اوپر بلڈنگ کے بنا دیئے مدیر آدم دعویٰ کرتے ہیں شہباز شریف کے انہوں نے پنجاب کو تبدیل کے آپ کے سمجھتے ہیں ہم اقتدار میں آگئے ہیں کراچی کے حالہ تبدیل ہوں گے انشاءاللہ کراچی کے ضرور ہوں گے اور بہت اچھا کام کر کے دکھائیں گے کیونکہ امران خان سے کوئی امت ہے کہ پنجاب میں کام کیا لیکن سندھ میں کوئی بھی کام نہیں ہوا سندھ میں گرین لائن سرویس بنی ہے جو بھی چھ سال لگیں بننے کے بعد اور وہ تین سال تک روڈ ٹوٹے ہوئے تھے ہم لوگ کو چلنے میں بہت مسئلے مسئلہ آتے تھے لیکن باقی ریڈ لائن ہو گئی اورنج لائن ہو گئی وہ لائنیں ابھی تک صرف بکس میں ابھی تک بننا شروع نہیں ہوئی وہ بنیں گے کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس وجہ سے نا کراچی میں اور اول آور سندھ میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس ماملے ابھی شہباز شریف دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے حکومت آئیے دیکھتے ہیں ابھی امید ہے شہباز شریف صاحب سے کچھ کریں گے کراچی کے لیے نہیں ایسی تو ہم سے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہوں پنجاب سائٹ کرتے ہیں سندھ سائٹ کو بھول جاتے ہیں ہر بار بولتے ہیں کہ ہم کام کریں گے لیکن سندھ سائٹ کو بھول جاتے ہیں ملی جللہ رجان بس کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں یہ عوام کا کہنا ہے کہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو باقی رہنے چاہیے تھا ان کو اپنے ٹرنیور پورا کرنا چاہیے تھا جبکہ دوسری راہ یہ بھی ہے لوگوں کی کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کیونکہ وزیراعلا جب وہ تھے پنجاب کے تو انہوں نے لہور کو تبدیل کیا ہے پنجاب کے اندر ترقیاتی کام کروائے ہیں میٹرو بس سرویس روائی ہے تو امید عوام یہی کر رہی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کراچی کو بھی اب ترقی آفتہ پیکجز سے ہم کنار کریں گے تو مزید بھی لوگوں کی رائے سوالے سے جانتے ہیں توقع تو چور سے کیا توقع ہو سکتی ہے اگر ایک شخص سولہ عرب کی کرپشن نسال کے طور پر ایک شخص ایک ڈیڑھ عرب روپے کی چوری کرتا ہے اور ایک ڈیڑھ کروڑوں پر عوام کو دے کے خوش کر دے کہ دیکھو میں میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا یہ چیز تو قابلہ برداشت نہیں ہے شہباز شریف جو پچھلے تیس سالوں میں کراچی کو کچھ نہیں دیکھ سکا اب دیں گے سریعہ پولیٹیکل بیان ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ سب پولیٹکس ہے پولیٹکس کا حصہ ہے ابھی دیکھئے گا ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے لوگ پندرہ دن روک جائیں صرف ابھی بلاول کلی کہہ رہا ہے کہ جی کس نے بولا کہ ہم فضل الرحمان کو جو ہے ہم لوگ پریزیڈنٹ بنانے جا رہے ہیں جس کی پارٹی کی مجھاورٹی ہوگی وہ ہی بنے گا کیا سب کو نہیں پتا کہ کون پریزیڈنٹ بنائیں گے یہ لوگ زرداری صاحب کو بنائیں گے ٹھیک ہے جی عزت ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ گالم گلوچ میں نہیں جاتے ہیں پر آپ پندرہ دن لوگ جائیں یہ ایک دوسرے کو نوچیں گے نہیں 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 یہ کچھ بھی ترقی نہیں ہوگی اگر ترقی ہوگی تو عمران کا نایغہ تو ترقی ہوگی دیکھیں میرا میرا تو یہ ہے کہ اگر یہ اگر جسا انہوں نے لوہر سے لوہرا کام کیا نا ان کا مائنڈ ہے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ان کا مائنڈ ہے تو یہ ہے کہ جو ساں آپ سے سمجھ لے کہ اگر اس کو موقع ملا ایک کراچی اپال دے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو اٹھانہ کے اندر جب یہ اس سے پہلے دو اتیرہ اگر آپ اگر ان کو موقع ملے یہ کراچی کو بھل دیں گے یہ بات کم فرم ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں یار فیل وقت تو کسی سے بھی کچھ امیدیں وابستہ نہیں ہیں ان سب سے ایکسپیکٹ کر کے دیکھ چکے ہم اور سب کا ریزلٹ جو ہے سب کا ریسپونس زیرو ہی آیا ہے تو اس لیے ہم فیلحال نیوٹرل ہیں ترکی نہ کرو مہنگائی کم کرو ترکی کچھ نہیں گئی جو ترکی ہو نہیں تو وہ تو ہو گئی مہنگائی کم کرو جو غریباد میں سکونس اور روٹی تو کھائے گا صرف مہنگائی کم کرو بولو اور کچھ نہیں کرو جو غریب آدمی گھرس ہے بولو یہ کم کرو بس ترکی تو ہوتی لے گی جو غریب آدمی جو غریب آدمی جو بھر بندہ اپنے بھر تھیاری کے اس پر لگاوا ہے ایک بندہ صرف اپنے تھیاری کے دین مددہ گا میں گھر سے نکلوں گا کم آکے لاؤں گا بچوں کو دوں گا اب وہ ترکی سے کیا کرو گا ترکی ملکی ہوگی نا تو جو مہنگائی کٹھو لوگی تو ہرچیز بڑھے گی آگے کیا چیز سستی ہے مجھے تو یہ اپیلے کہ ہم نے اس کو بھی بٹھایا تھا تو کوئی تبدیلی چاہی تھی کہ غریب کا سوچے عوام کا سوچے اب اس سے بھی یہی تبدیلی کہ وہ آئے کوئی عوام کا سوچے غریب کا سوچے دو سوڑ پر درجن کیلہ لیا ہے دیکھ لو اچھا کریں گے امید تو ہے ہمیں پہلے بھی کام کیا انہوں نے اس نے تو چار سال میں کچھ نہیں کیا آپ کے سامنے سیدھی بات ہے ہمارے پاس جو تھا پانچھے لاکھر پر وہ وہ بھی چلا گیا اب روڑ پہ آگئے کراچی کی ترقی کے لیے وزیر آدم شہباز شریف سے کیا امید ہے آپ بطور شریف بھئی یہ ہی ہے کہ جو اس ٹائم تو ہے نہیں ترہا چار چپ چھے مہنے رہیں گے اس کے اندر کیا کام ہوں گا مجھے بتاتو کہ کنکریٹ کام کے لیے دو تین سال چاہیے تو یہ دیکشن میں بیتی سال کے در دعوے واوہ ہی چلتے رہیں گے وہ لولیوب آب چلتا رہے گا بس یہ ہی درخواست کرنا چاہیں گے بھائی کراچی کے حالات بہتر ہو یہ مہنگائی پہ کابو پایا جائے غریب آدمی کو رفیت ملے وزیر آدم شہباز شریف بن گئے وہ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہنگائی پہ کابو پا لوں گا تو کسا تک کامیاب ہو جائیں گے مہنگائی کو مہنگائی کو کنٹرول کریں گے کیسے کنٹرول کریں گے کیسے کنٹرول کریں گے دور تو آگے بڑھا ہے وہ پیچھے کیسے لے کر آئیں گے پیچھے کیسے لے کر آئیں گے یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک واحد پڑا لکھا اور ایک نوجوان اور دیکھنے میں بھی ہینڈسم بندہ ہے بھائی دیکھنے میں بھی ہینڈسم بندہ ہے ہر چیز میں اس کا قد ود اس کی شکل صورت ہر چیز انسان دیکھے سمجھے کہ نظریہ کیا ہے ابھی آپ یہاں اپنے آپ کو ماشاء اللہ آپ بھی تو اچھے خاصے لگ رہے ہو نا بندہ شکل صورت نہیں دیکھتا کیا سامنے والے کی کیسا ہے کیسا نہیں وہ نہیں کر پائیں گے وہ اپنے پنجاب کو ہی دیکھیں گے بس کراچی کو نہیں دیکھیں گے اپنے صبح کو دیکھیں گے اپنے کامیاب کریں گے بس امیام خانی صحیح ہے ملک کے لئے بہتر ہے بہتر ہی ہوگا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کیونکہ ابھی تو اس ٹیم تو آپ کو بتائے کہ عام آدمی بچارہ بہت پریشان ہے مہنگائی کے ویعے سے بہت زیادہ اور کیونکہ ان کے ٹائم میں تھا لیکن اتنا نہیں تھا مسئلہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا مہنگائی کے ستہاللہ دیکھ لیں آپ فروٹ دیکھ لیں آپ فروٹ کی قیمت دیکھیں آپ اور یہ دودھ ہے کوئی بھی اب چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ بہت زیادہ عام آدمی اچار اس کے بس سے بھار ہو گئی ہے بہتر ہوگا کہ شاید ان کے آنے سے انشاءاللہ کچھ حالات بہتر ہوں گے وہ تو اب انہوں نے بولایا بلکہ اگریمنٹ بھی مکم سے کیا ہے انہوں نے بہتر میں کیا ہے کہ وہ کریں گے بلکل اسی لئے وہ تو چھوڑ کے اس طرف گئیں ان کو جوائن کیا ہے انہوں نے ان سے اگریمنٹ بھی ہوایا اور انشاءاللہ کریں گے نواز شریف کے ٹائم میں آپ دیکھ لیں کہ کہ کیسے حالات تھے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا ان کے ٹائم سے موسیقی